اعوذ باللہ بن نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قومیں اور قبیل اللہ تعالی نے انسانی پہچان کے لئے بنائے ہیں میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم برے سگیر برخصوص سندھ کی ایک قدیم قوم سما قوم کی تاریخ کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے سندھ اور لسویلہ پر سینکڑوں سال حکومت کرنے والی قوم سما قوم سورج بنسی سلسلہ سے تعلق رکھتی ہے یہ قوم بھارتی گجرات کی لہانہ قوم سے نکلی ہے سما قوم کو بھارت میں جتیجہ جبکہ سندھ میں جام اور جاموٹ کے عنوانات سے جانا جاتا ہے سما قوم کی اصل کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں ایک روایت کی مطابق یہ عربیو نسل ہیں اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل سے نسبت ہے جبکہ ایک اور روایت کے مطابق یہ سام بن عمر بن حشام بن ابو لہب کی اولاد ہیں بعض تاریخ دان سما قوم کا سلسلہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کے ساتھ جوڑتے ہیں ایک تیسری روایت کے مطابق جام کہلانے کی وجہ سے ان کو ایرانی شہنشاہ جمشید کی اولاد بیان کیا جاتا ہے دستیاب تاریخ اور سجرہ نسب کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا سلسلہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے تاریخی جانچ سے پتا چلتا ہے کہ ان کے عربی و نسل ہونے کی روایت درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ جب محمد بن قاسم سندھ آیا تو اس سے قبل سما قوم سندھ میں موجود تھی سما قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہندوئزم اور اسلام کے ماننے والے ہیں سما قوم ذرا سے منسلک ہے اس لئے ان کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں ایک گروہ کا ماننا ہے کہ سما راجپوت سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک سما قوم اصلا جات قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے جبکہ سما قوم سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو ایک ازاد اور خود مختار قوم کے طور پر بیان کرتی ہے ڈاکٹر لالبکس سما قوم کا شجرہ نصب یوں بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام ان کے بیٹے عرف کا جنہیں سندھ بھی کہا جاتا ہے ان کے بیٹوں میں سکھر بکھر تھٹھا ڈاڈر مکران کرمان گشرا جسے گوادر کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر صرف ایک سو بیس افراد ان پر ایمان لائے انہی ایک سو بیس افراد سے سما خاندان کا سلسلہ آگے بڑھا سما قوم نے سندھ کے اوپر کئی صدیوں تک حکمرانی کی ان کی شاخ جاموٹ ریاستے کھیر ترکی حکمران تھی جن کا حاکم جاموٹ تھا خاندان میں اقتدار کی جنگ ہارنے کے بعد جاموٹ ہجرت کر کے بلوچستان خانہ افکلات کے پاس چلا گیا وہ نواب افکلات کی فوج کا حصہ بن گیا جاموٹ کی بہادری سے متاثر ہو کر خانہ افکلات نے جاموٹ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اسے لسو بیلہ میں جاگیر دے دی اس کے بعد جاموٹ خاندان نے لسو بیلہ پر اپنے حکومت قائم کی اور کئی صدیوں تک وہاں پر حاکم رہے چودویں صدی عیسوی میں سندھ میں سومرہ یا سمرو قوم کی حکمرانی تھی تیرہ سو تیتیس عیسوی میں سمہ قوم کے جدہ امجد جام انر نے دوڑو سمرو کے پوتے خفیف سمرو کو شکست دے کر سمہ سلطنت کی بنیاد رکھی سن تیرہ سو پینتیس عیسوی تک یہ سلطنت بھکر تک پھیل چکی تھی سن تیرہ سو اکسٹھ عیسوی میں محمد شاہ تغلق نے سمہ سلطنت کو اپنے زیرہ تسلط لے لیا علاؤدین خلجی اور سمہ خاندان کے سردار اور جام انر جس کا اصل نام جام خیر الدین تھا اس کے بیٹے تماشی کے مہمین بہت سی جنگیں ہوئیں جن میں جام تماشی کو شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر کے دلی لے جایا گیا کچھ عرصہ گرفتار رہنے کے بعد اسے واپس جانے کی اجازت دے دی گئی اور اس نے واپس آ کر سندھ پر حکومت قائم کر لی اس وقت سمہ سلطنت کا دار الخلافہ ٹھٹھا شہر تھا سمہ سلطنت پر حکومت کرنے والے مشہور سولہ شہنشاہوں کے نام اور دور حکومت کچھ یوں ہیں سب سے پہلا حکمران جام انر 1336 سے 1449 عیسوی جام جنان 1349 سے 1352 جام بھاندہ بینہ 1352 سے 1367 جام خیر الدین المعروف جام تماشی 1366 سے 1389 جام صلاح الدین 1389 سے 1389 جام نظام الدین 1389 سے 1391 جام علی شیر 1391 سے 1398 جام کرن 1398 جام فتح خان 1398 سے 1314 جام تغلق 1414 سے 1442 جام مبارک 1442 جام سکندر 1442 سے 1444 جام رائے دھن 1444 سے 1453 جام سنجر 1453 سے 1461 جام نظام الدین سانی 1461 سے 1508 اور جام فروز الدین سن 1508 سے 1527 سن 1519 میں ارغوانوں اور سمہ قوم کے حاکموں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی شروع ہو گئی اور بلاخر انجام فتح پر کی لڑائی پر ہوا جس میں ارغوان سلطنت کا کمانڈر شاہ بیک اور اس کا مدد مقابل جام فروز اور اس کا کمانڈر دریہ خان لاشاری تھے اس لڑائی کے نتیجہ میں سمہ یعنی جام حکومت ختم ہوئی اور یہ علاقہ ارغوان سلطنت کا حصہ بن گیا ایک روایت کے مطابق بہاول پور بھی سمہ رائیدانی کا حصہ رہا اسی زمانے میں سمہ قوم کے چند خاندان ہجرت کر کے سندھ سے بھارتی گزرات چلے گئے جہاں وہ آج بھی آباد ہیں اور ان کو وہاں پر ساندھی یا سندھی مسلم پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ چودہ سمہ راجپود بھی سندھی سمہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں سمہ سلطنت کا ایک نامور سلطان جام نظام الدین انتہائی طاقتور حکمران تھا اس کے زمانے میں تھٹھا دنیا کا امیر ترین شہر بنا تھٹھا کے مکلی قبرستان میں جام نظام الدین اور دیگر سلطنتین سمہ قوم کی قبریں اور مزارات موجود ہیں سمہ قوم یعنی جام قوم کے نام سے بہت سے علاقے منصوب ہیں جن میں سانگڑ میں جام نواز علی سندھ میں ہی ٹنڈو جام محمد راجنپور کی تحصیل جام پور ایران کا علاقہ تربت جام انڈونیشیا کا شہر سماترہ بھارتی گجرات کا علاقہ جامنگڑ اور جام شورو سندھ انتہائی نمائی ہیں سمہ قوم کے بڑے قبائل میں جاموٹ ابڑو بریر چھٹا یا چھٹو جدیجہ جڑیجو جنیجو تاماچی جوکھیو جام یا جاموٹ انتہائی نمائی ہیں جام یا جاموٹ کے علاقے زیلی شاکھیں لاکھانی انڑ راجر بھنگر رامو دمچی تاریجہ کوریجہ سمیجو راہو کنجیرہ ڈاہرہ بھلی نوری سوڈا علیانی بوتانی سادکانی گاریو عرباب سلطان پوترا سمر پوترا ببرانی اور برکانی شامل ہیں پاکستان میں سمہ قوم کے افراد راجنپور تھٹھا بدین سکھر میرپور کلات لس بیلہ ڈی جی خان بہاولپور رحیم یار خان ڈیرہ مراد جمالی مزفرگڑ کشمور اور جاکباباد میں کسرہ سے آباد ہیں سمہ قوم کے زیلی قبائل سے تعلق رکھنے والی نامر شخصیات میں سابق ایم پی ایم پی ایم پی سندھ جام محمد شفی جاموٹ جام کمال وزیر ایلا بلوچستان جام محمد علی سابق ایم پی سندھ جام شبیر علی ایم پی سندھ کوم پرس لیڈر جام سادق علی کیمونسٹ راہنما جام ساکی ارباب غلام رحیم سابق وزیر ایلا سندھ اور محمد مراد جاموٹ انتہائی مشہور ہیں ناظرین تاریخ میں اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں